نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الاسطقبار کے بارے میں بتایا جو تسبیح میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناوں گی اس کے بارے میں فرمایا جس نے دن کے وقت یہ تسبیح اس کے معنی کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے تلاوت کی اور پڑھی تو اللہ فبحانہ تعالیٰ نے اگر شام کے وقت اس کی روح قبض کر دی تو وہ جنتیوں میں داخل ہوگا اور اگر شام کے وقت اس نے تلاوت کی اور دن کے وقت اللہ نے اس کے روح قبض کر دی تو اللہ اس کو جنتیوں میں شمار کرے گا انشاءاللہ لازیم وہ دعا کچھ اس طرح سے ہے جس کی میں آپ کو سنیپ شوٹ بھی فورڈ کروں گی اور اوپر حدیث مبارکہ بھی اس کی میں ضرور فورڈ کروں گی اللہمہ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبُدِكْ وَأَنَا عَلَىٰ أَحْدِكْ وَوَعَدِكْ مَسْتَطَعَتْ عَوْضُ بِكَ مِنْ شَرْءِ مَا سَنَعْتْ اَبُعْلَكْ بِنِّعْمَتِكَ أَلَىٰ أَبُو بِذَنْبِ فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا آنت تو آپ بھی اس دعا کا ویرد زیادہ سے زیادہ کریں اور کامل یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری توبہ کا دنیا میں سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطاکار ہے ہر انسان سے خطا ہوتی ہے ماں سوائے نبیوں سے کیونکہ وہ معصوم ہیں اور بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ میں جلدی کرے اللہ اسے ویش بہا محبت کرتا ہے مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب کوئی خطا کرتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نکتہ سا بن جاتا ہے اور پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس نکتے کو مٹا دیتا ہے پھر اگر اس سے دوبارہ کوئی خطا یا گناہ ہو جاتی ہے اور وہ اس کی توبہ بھی نہیں کرتا اس کا عزالہ بھی نہیں کرتا تو وہ نکتہ اس کا پھیلتا چلا جاتا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ تو یہ ایسی چیز ہے جو تمہارے دل کو زنگالود کرنے والی ہے اور تمہارے دل سے خیر و بھلائی کو نکالنے والی ہے جو توبہ نہیں کرتا اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے اللہ اسے توفیق ہی چھین لیتا ہے توبہ کی تو زیادہ زیادہ توبہ کریں اللہ کے پاس رہیں اللہ کے قریب رہیں خدا رہا جزاک اللہ